میڈین جیسے کہ ہم نے اس کے question بھی کیے تھے میڈین سے مراد ہوتی ہے central value مثال کے طور پر اگر ہمیں ایسے یہ تین values دی گئی ہیں ترتیب کے ساتھ تو ان کی جو central value ہے وہ ہماری میڈین ہوتی ہے یہ اس کی definition ہے اگر ہمارے پاس ایسے چار values ہوں پھر central میں دو values بچتی ہیں ان دونوں کو جمع کر کے دو سے divide کریں گے تو یہ آئے گا پانچ بٹا دو 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 چار 2.5 یوگا میڈین تو میڈین سے مراد کیا ہوتا ہے central value میڈین is the middle value in a sorted list لسٹ ترتیب لگی ہوئی ہو سوٹ کی ہو چھوٹی سے بڑی کی طرف یا بڑی سے چھوٹی کی طرف if there are two middle values اگر دو middle values ہوں گی تو ہم ان کا سم لے کے two said white کر لیں گے سال کے طور پر یہ ایک list ہے تو یہ odd numbers ہیں تو اس میں جو middle value ہے وہ 7 بچتی ہے تو یہ آگے میڈین اور اگر دو اس طرح even number values ہوں تو پھر center میں جو دو values ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کر کے میڈین نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر n جو ہے وہ odd ہو ہمارے پاس تو پھر ہم اس کا formula use کرتے ہیں n plus 1 by 2 th value اگر n even ہو ہوں ہمارے پاس تب ہم formula use کرتے ہیں 1 by 2 n by 2 th value plus n by 2 plus 1 th value ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس group data ہو تو میڈین کے لیے ہم formula جو use کرتے ہیں ہوتا ہے l plus h over f n by 2 minus c ٹھیک ہے جس میں n جو ہے وہ frequency کا sum ہوتا ہے اور جب اس کو ہم cumulative frequency والے column میں ملوم کرتے ہیں n by 2 کی value کو تو اس سے اوپر والی جو cumulative frequency کی value ہے وہ c ہوتی ہے اسی line میں جو lower boundary ہے وہ ہمارا l بن جاتا ہے اسی line میں f ہماری frequency ہوتی ہے اور low اور جو دو classes جن class boundaries میں difference آتا ہے وہ h ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آگے ہے جس کے merits کیا ہے merits of median merit it is not affected by extreme values اب دیکھیں یہاں میں ایک لیتا ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6 جتنی مرضی values ہوں بڑی ہوں چھوٹی ہوں ہمیں تو اس کی position دیکھ رہی ہے center میں کون سی ہے تو اس لیے values بڑی ہوں چھوٹی ہوں ہمیں اس سے کوئی فرق ہے it is not affected by extreme values making a useful for data with outline outline big values greater values جس کو کہا جاتا ہے it provides the better representation of central tendency for skewered data sets جس skewered data set ہوتے ہیں ہم نے پڑھا تھا نا skewered دو طرح کی ہوتی ہے negatively skewered اور positively skewered اس کے formula بھی ہم نے کیا اس کے questions بھی کر کے آ چکے ہیں تو یہ better representation of data دیتی ہے جب ہم skewered distribution کر رہے ہوتے ہیں تو it is easy to understand اس کو سمجھنا آسان ہے and interpret making it useful for conveying the typical value in the یعنی اس کو سمجھنا تشریح کرنا آسان ہے جیسے دیکھیں میں بتا رہا ہوں جی central value odd ہوگا تو 1 value آئے گی even ہوگا تو 2 values کو add کر جو center میں آئیں چونکہ یہ کسی ایک value کو دے دے گی ہو سکتا ہے باقی values اس سے affect ہوں ان کا اثرات اس میں data میں نہ آئیں can be influenced by extreme values یہ chances ہے تو نہیں لیکن بات کا میں کوئی chance بنجھے کہ یہ effect ہو سکتا ہے it can be challenging to calculate اگر ہمارے پاس data set بہت کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کے کچھ demerits ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے کافی ہے تو یہ تھا جی ہمارے پاس median جو کہ central value ہوتی ہے اس کے ہم نے ungroup group data پڑھا merits پر ڈ banners پڑھ لی ہم نے ٹھیک ہے تو اللہ دے والے کی ہے ڈ